موسیقی اسے استفادہ کروں کہ غیر جانب دارانہ جگہ پہ رہ کر آپ علمی عقلی استدلالی انداز میں ہمیں اور بالخصوص النئی مسلمان نسلوں کو ان مسلوں میں صحیح رویہ اختیار کرنے کی تعلیم دیں وہ مسائل کیا ہیں وہ مسائل یہ ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہدت کے بعد جس وقت سیدنا علی کو اقتدار سوپا گیا تو سیدنا معاویہ نے ان کا اقتدار نہیں مانا ان کا یہ ناماننا دینی اخلاقی سیاسی لحاظ سے کیسا تھا اس کے بعد سیدنا معاویہ نے اپنی ایک حکومت قائم کی اس حکومت کی اپنی دینی اخلاقی سیاسی جسٹیفکیشن کہتی اس کے بعد سیدنا معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اس انعان حکومت پہ رجمان کیا ان کا یہ اقتدار دینی اخلاقی سیاسی لحاظ سے کیسا تھا اور پھر اس کے بعد ان کے اس اقتدار پر سیدنا حسین نے بیعت نہ کرنے کا فیصلہ کیا سیدنا حسین کا یہ اقدام کیسا تھا اور اس کی دینی اخلاقی سیاسی حیثیت کیا تھی آغاز کیجئے گا بتائیے گا بہت مشکل تاریخی مباعث ہیں بڑے حساس موضوعات ہیں لوگ عام طور پر گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں سننے پر آمادہ نہیں ہوتے ایسی جگہ سے شروع کریں کہ لوگوں کی علمی اور تحقیقی معابنت ہو سکیں پہلی چیز یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام میں حکومت کیسے قائم ہوتی ہے میں بہت طفعی ارز کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب ابھی حکومت کے قیام کی کچھ اپدا ہونے والی تھی اس وقت یہ بتا دیا کہ امروہم شورا بینہم یعنی مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کے اور یہاں پر جو الفاظ ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ امروہم شورا بین العلماء یہ نہیں ہے کہ امروہم شورا بین اہل الحل والعقد یہ الفاظ نہیں ہیں یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمانوں کا نظم ان کے علماء کے باہمی مشورے سے قائم ہوگا یہ نہیں کہا گیا کہ ان کے عرباب و حل و عقد کے باہمی مشورے سے قائم ہوگا جو بنیاد ہے وہ واضح کی یہی ہے کہ وہ ان کی رائے سے قائم ہوگا یعنی اس میں سب مسلمان بالکل برابر ہیں مسلمانوں کو برابری کی سطح پر اس میں مشورہ دینا ہے رائے دینی ہے اور اس کو کئی جگہوں پر واضح کر دیا گیا ہے یہاں تک کہ سورہ توبہ میں یہ بتا دیا گیا کہ اگر وہ لوگ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائے جنہوں نے ہجرت کی جنہوں نے جہاد کیا وہ ہو اور دوسری جانب آج آخری الٹی میٹم کے نتیجے میں ایمان لانے والے ہوں سیاسی حقوق میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا یعنی اللہ کے ہاں تو سیدنا ابوبکر کا یا سیدنا عمر کا جو مقام ہے وہ ہم سب جانتے ہیں یا سیدنا علی کا یا سیدنا معاویہ کا یا بعض دوسرے صحابہ کا لیکن یہ بات کہ اس وقت جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے سیاسی حقوق میں کوئی فرق ہوگا اس سے یہ بات بالکل واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پابند کیا ہے کہ ان کے باہمی مشورے سے ان کی رائے سے نظم حکومت کو وجود میں آنا چاہیے اس کو آپ جمہوریت کا نام دیں یا کوئی اور نام دیں یہ تیہ ہے کہ بندوق کی بنیاد کے اوپر کسی خاندان کی برتری کو مان کر کسی طبقے کی برتری کو مان کر کسی حکومت کا جواز پیدا نہیں کیا جا سکتا میں اس سے پہلے بڑی تفصیل سے یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ اصول تو اپنی جگہ بڑا محکم اصول ہے لیکن اس کو زمین پر لانے کے لیے کچھ اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے ان میں سب سے بڑی اور سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ایک بڑی آبادی ہے لاکھوں کی تعداد میں ہے ہر موقع پر تو آپ ان سے رائے نہیں لے سکتے اور رائے لینا جس طرح آج بڑا آسان نظر آتا ہے یہ اس وقت اتنا آسان بھی نہیں تھا تو اس میں پھر کیا ہونا چاہیے تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کا ناگزیر تقاضہ ہے کہ کچھ لوگ نمائندگی کے مقام پر فائز ہوں ایک اہوان نمائندگان ایک ہاؤس اف رپزنٹیٹیوز وہ وجود میں آئے اس کے وجود میں لائے بغیر یہ نظم نہیں قائم کیا جا سکتا ہمارے ہاں کی قدیم اسطلاح میں انہی کو عربابِ حلو اقت کہتے تھے یعنی عربابِ حلو اقت کا بطلب یہ ہے کہ وہ لوگ متین ہو جائیں جن کو لوگوں کا اعتماد حاصل ہے اور پھر وہ بعد میں تمام فیصلے کر لیں اس کی بنیاد بھی رسالت باہب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہینِ حیات ڈال دی تھی اس کی تفصیلات کو بیان کرنے کا یہ موقع نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہی اصولوں پر نظمِ حکومت قائم ہوا انہی اصولوں کے مطابق اس کو چلانے کی صحیح کی گئی خود رسول اللہ نے اس کا احتمام کیا خلفاءِ راشدین نے بھی اسی کا احتمام کیا اس کے لیے جو وہ ہاؤس اپ رپزنٹیٹیوز آپ کہہ لیجے یا عربابِ حلو اقت کی جماعت پجود میں آئی وہ رسول اللہ کی دعوت کے نتیجے میں پیدا ہوئی تھی اور وہ اس وقت صحابہِ کرام میں جو خیرِ امت تھے صحابہِ کرام میں اس وقت وہی نمائندگی کا شرف رکھتی تھی وہ سب لوگ تھے بھی مدینہ میں تو اس لیے حکومت ان کی رائے ان کے مشورے سے قائم ہوتی رہی ان کی رائے اور ان کے مشورے کی بنیاد پر چلتی رہی سیدنا عثمان کے زمانے تک یہی صورت رہی میں اس وقت تفصیلات نہیں بیان کر رہا اس لیے کہ اس سارے معاملے کو بھی لوگ بلکل غلط طریقے سے سمجھتے ہیں اور سادگی سے یوں بیان کر دیتے ہیں کہ پہلے خلیفہ کو ایک چبوترے پر بیٹھے ہوئے چند لوگوں نے منتخب کر لیا دوسرے کو انہوں نے نامزد کر دیا تیسرے کے لیے چھائے آدمیوں کے چورہ بنا دی گئی یہ حقائق کے بلکل خلاف ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت یہ موضوع نہیں ہے جو اصول قرآن نے بیان کیا ہے اسی اصول کے مطابق نظم چلتا رہا یہاں تک کہ بغاوت ہو گئی یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کی صورت پیدا ہوئی مختلف شہروں سے لوگ آئے انہوں نے مدینہ پر قبضہ کر لیا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ مسجد نبی پر بھی ان کا قبضہ تھا شہر پر بھی ان کا قبضہ تھا اور آخر میں انہی لوگوں نے بلوا کر کے سیدنا عثمان کو شہید کر دیا یہ ایک بڑا حادثہ تھا غیر معمولی حادثہ تھا اب نظم حکومت تو قائم ہونا تھا اور اس زمانے کا ذرا تصور کیجئے کہ یہاں کی اگر کوئی بات ہے تو وہ اگر آپ دمشق پہنچانا چاہتے ہیں یا اگر آپ بغداد پہنچانا چاہتے ہیں بغداد تو خیر بغد باد میں آباد ہوا کہیں بھی پہنچانا چاہتے ہیں تو مہینوں لگ جائیں یعنی یہ ریڈیو یہ ٹیلیویزن یہ اخبارات یہ آپ کے نمائندے ان میں سے کچھ بھی موجود نہیں ہے وہاں اس طرح کے خلفشار میں یہاں بغاوت ہو گئی ہے ایک خلیفہ راشد کو شہید کر دیا گیا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیعت ہوئی اب اس میں حیرہ کے جس وقت یہ بیعت ہوگی تو اس کی خبر پہنچے گی اس کے تحت اقدامات کیے جائیں گے مختلف جگہوں پر جو پہلے سے گورنر موجود ہیں ان کو بھی اطاعت کے لیے کہا جائے گا یہی ہونا چاہیے یہی ہوا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف کھڑے ہو کے دیکھئے تو وہ یہ کہیں گے کہ وہ لوگ جن کو رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد یہ حیثیت حاصل تھی کہ وہ فیصلے کریں وہ مدینہ ہی بھی ہوا کرتے تھے انہی میں سے بہت سے لوگ اس وقت موجود بھی تھے انہی لوگوں نے مجھے جب کہا اور میرے معذرت کرنے کے باوجود اسرار کے بعد انہوں نے مجھے آمادہ کیا کہ میں خلیفت المسلمین کے ذمہ داریاں سنبھالنو یعنی مسلمانوں کے سربراہ کی اس لیے میرا انتخاب بلکل جائز ہے اور ہر آدمی کو اس کی پیروی کرنی چاہیے دوسری جانب جو لوگ کھڑے ہیں وہ اس معاملے کو اس نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں وہ اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ جو اطلاعات مل رہی ہیں اس کے تحت ایک بھلوہ ہوا ہے اس بھلوے میں بغوت کی صورت پیدا ہوئی ہے مدینہ پر قبضہ کر لیا گیا ہے مسلمانوں کے حکمران کو شہید کر دیا گیا ہے اور وہ جو شہید کرنے والا گروہ ہے اسی کے لوگوں نے ایک اور شخصیت کو حکمران بنا دی تو وہ اس سارے معاملے کو اس ذاویہ سے دیکھ رہے ہیں جب وہ اس ذاویہ سے دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے اس حکومت کو اس کے انعقاد کو ماننے سے انکار کر دیا اچھا یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو پہلے طریقہ قائم تھا وہ طریقہ تھا امن و امان کا زبانہ تھا وہی سارے لوگ مدینہ میں اکٹھے ہوئے اسی طرح سے انہوں نے مل کے ایک انتخاب کیا اور کسی نے ماننے سے انکار کر دیا یعنی ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے اس وجہ سے میرے نزدیک اس کے بارے میں فیصلہ کن انداز اختیار کر لینا اس کے بارے میں حکم لگانا اس سے متعلق دو گروہ بن جانا یہ بڑی افسوسناک بات ہے اس میں اگر آپ دونوں جانب کھڑے ہو کر دیکھیں تو دونوں گروہوں کے لیے بات کہنے کی کنجائش ہے اور جب ایسا ہو تو ہمیں اپنی اگلی نسلوں کو بھی یہ بتانا چاہیے کہ یہ وہ گروہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کنتم خیرہ امت یہ صحابہ کرام کا گروہ ہے ان کے مابین ایک بڑا اختلاف ہوا ہے تلوار نکلائی ہے جنگ و جدال کی نوبت آگئی ہے تو اس معاملے میں روہ روی کے ساتھ ایک طرف کھڑے ہو کر گفتگو نہیں ہو سکتی میرے نزدیک آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ معاملات کی نوعیت ایسی نہیں ہے کہ وہاں اس امت کے لوگ قیامت تک یا شیعانِ معاویہ بن کے کھڑے ہو یا شیعانِ علی بن کے کھڑے ہو یہ ذہن میں رکھئے کہ یہ شیعہ کا لفظ یہاں کسی مذہبی گروہ کے لیے نہیں بولا گیا عربی زبان میں یہ لفظ کسی کے حمایتیوں کے لیے بولا جاتا ہے اور چونکہ یہی سے اس لفظ کی پدا ہوئی ہے تو اسی سیاق میں میں نے اس کو استعمال کیا ہے ہمیں اپنی اگلی نسلوں کو اس طرح سے تعلیم دینی چاہیے کہ یہ صورتحال تھی یعنی اس صورتحال میں سیدنا علی اپنی جگہ بلکل درست ہو سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے بلکل ان لوگوں کے مشورے سے انہی کی رائے سے اس وقت کے خلفشار بھرپا تھا ایک فتنے کی صورتحال تھی میں نے آگے بڑھ کر نظم حکومت کو سنبھال لیا ہے یہ بات کہ وہ اس کے اہل تھے یا نہیں اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی یہ بات کہ وہ اپنی صیرت اور کردار سے کس بلند مقام پر فائز تھے اس میں بھی دو رائے نہیں ہو سکتی تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں ان کے حامی بھی یہ کہہ سکتے ہیں اور مخالفین جنہوں نے اس کو نہیں مانا یہاں میرے نزدیک صحیح تعبیر یہ نہیں ہے کہ دوسرے گروہ نے بغاوت کر دی بغاوت کا لفظ تو اب تب استعمال کریں گے جب حکومت قائم ہو گئی ہر لحاظ سے امن قائم ہو گیا اور پھر کسی نے اس کو ماننے سے انکار کیا یہاں صورتحال یہ ہے کہ حکومت کے انعقاد ہی کو نہیں مانا جا رہا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر فلواکع حکومت کا انعقاد اسی طریقے سے ہوا ہے جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے تو پھر سیدنا عثمان کے قاتلوں کو پکڑی ہے ان کو سزا دی تو یہ دوسرے فریق کا موقف ہے اس میں نیتوں میں اترنا محرکات ٹائے کرنا یہ ہمارا کام نہیں یہ فیصلہ قیامت میں ہو جائے گا اور یہ بھی ہمارا کام نہیں ہے کہ جس چیز کے بارے میں اس وقت صحابہ کرام کی جماعت اتفاق سے حکم نہیں لگا سکی اس کے بعد اس کے بارے میں ہم حکم بھی لگائیں اور اس کی بنیاد پر دوسرے گروہ کو متون بھی کریں دونوں کا موقف اپنی اپنی جگہ ایک بنیاد رکھتا ہے اور بارہا سیاسی معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ دونوں موقف اپنی جگہ پر درست کہے جا سکتے ہیں اور ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا آسان نہیں ہوتا تو میرے نزدیک اس معاملے کو اس طرح دیکھنا چاہیے پہلے سوال کے جواب میں یہ ارز ہے دوسرے سوال کے جواب میں یہ ارز ہے کہ حکومت جب قائم ہوتی ہے تو ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ صحیح اصول پر قائم ہوئی یعنی لوگوں کی راہے سے قائم ہوئی جو ادارے بنائے گئے ہیں انہی نے انتخاب کیا کوئی دستور ہے اس کے مطابق لوگوں کی تائید سے حکومت وجود میں آگئی ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ چلیے اس میں کوئی نقص رہ گیا کوئی کمی رہ گئی اس سب پچھ کے باب جو حکومت قائم ہوئی وہ اپنی رٹ قائم کرنے میں کامیاب بھی ہو گئی سیدنا امیر معاویہ کی حکومت نہیں میں کہتا ہوں کوئی بھی حکومت میں اصول کی بات کر رہا ہوں یعنی ایک یہ ہے کہ حکومت قائم صحیح ہوئی یا غلط ہوئی یا اس میں کوئی نقص یا کمی رہ گئی ہمارے ملک میں بھی انتخابات ہوتے ہیں انتخابات میں لوگوں کی رائے پر حکومت وجود میں آتی ہے لیکن ایک بہت بڑی جماعت یا بعض جماعتیں یہ کہہ رہی ہوتی ہیں یہ تو انتخابات ٹھیک طریقے سے ہوئی نہیں یا مثال کے طور پر دھاندلی کی گئی ہے یا پسپردہ بندوق نے کردار ادا کیا کہتے ہیں نا اس طرح کی بہت سی باتیں تو اس طرح کے موقعوں کے اوپر انتخابات تو ہوئے ہیں لوگوں کی رائے بھی لی گئی ہے لیکن وہ قابل اتمنان صورت میں نہیں ہیں بعض لوگوں کے نزدیک بعض گروہوں کے نزدیک یہ سب چچھ کے باوصف حکومت نے اپنا تغلب قائم کر لیا اپنا غلبہ قائم کر لیا اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد امن و امان کی ایک صورت پہلا ہو جائے گی یعنی یہ صورت ہے سیدنا علی کی حکومت کے بارے میں وہ پہلی بحث تو میں نے ارز کر دیا نا کہ وہ درست طریقے سے قائم ہوئی فیلواکہ اس کو انہی لوگوں نے قائم کیا اس پر دو رائے ہو گئی آگے بڑھ کر ایک دوسرا حادثہ یہ ہوا کہ وہ اپنی حکومت کا غلبہ بھی پوری سلطنت میں قائم نہیں کر سکے یعنی تغلب بھی حاصل نہیں ہو سکا اسی چیز کو بعض اوقات اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ وہ خلیفہ راشد بود ولی خلافت منقض نہ باش یعنی اپنی سیرت کے لحاظ سے اپنے کردار کے لحاظ سے تو وہ ویسے ہی خلیفہ راشد تھے جیسے سیدنا ابوبکر تھے جیسے سیدنا عمر تھے لیکن حکومت کا انعقاد نہیں ہو سکا یعنی اس کی رٹ قائم نہیں ہو سکی اس کا غلبہ پوری سلطنت میں قائم نہیں ہو سکا جب یہ صورتحل بن گئی کہ ایسا نہیں ہو سکا تو پھر کیا صورت ہوگی آنہ جنگی کی صورت ہوگی اس کو میں نے ایک مرتبہ اس طرح بیان کیا تھا کہ جب کوئی آپ کے پاس دستوری بنیاد نہ ہو اور وہ نہیں تھی یعنی کوئی ایسا ایوان نمائندگان ارباب حل وقت کی کوئی ایسی جماعت جس کے بارے میں متعین طور پر واضح ہو کہ یہ اور یہ لوگ اس کا حصہ ہیں اور یہ تہہ ہو کہ فیصلہ انہی کو کرنا ہے یہ صورت نہیں تھی اور ہم مسلمان اس کے بعد ہزار سال تک بھی اس کا فیصلہ نہیں کر سکے یعنی یہ ایوان نمائندگان ہم وجود میں نہیں لاسکے بنو امیہ نہیں لاسکے بنو عباس نہیں لاسکے عثمانی نہیں لاسکے ہم اس کو وجود پذیر نہیں کر سکے اس وقت بھی یہ موجود نہیں تھا جب اس طرح کی کوئی چیز موجود نہ ہو اور ایسا اختلاف ہو جائے جس کا میں نے ذکر کیا تلواریں نکلیں گی جب تلواریں نکلیں گی اور خانہ جنگی کی صورتحل پیدا ہو جائے گی تو پھر میں نے ارز کیا تھا کہ تلواری فیصلہ کن ہوتی ہے تو یہ تلوار اس وقت فیصلہ کن ہو گئی تلوار فیصلہ کن ہو گئی جب سیدنا حسن نے دست برداری کا اعلان کر دیا یعنی ان کا معاہدہ ہو گیا وہ پیچھے ہٹ گئے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو گویا پوری سلطنت میں بلا شرکت غیر اقتدار حاصل ہو گیا یہ جو اقتدار حاصل ہونے کا عمل ہے اس پر پھر وہ اعتراض قائم ہے قائم کہے گا کہ یہ اس طریقے کے اوپر حاصل نہیں ہوا جو طریقہ اسلام میں مقرر کیا گیا یعنی وہ طریقہ کیا ہے امرہم شورہ بین اوم سب مسلمانوں کو آزادانہ طور پر موقع ملا ہو کہ وہ بغیر کسی سے مروب ہوئے اپنی مرضی سے اپنے حکمران کا انتخاب کریں جو ادارے بھی اسی زمانے میں موجود ہو ان کے ذریعے سے انتخاب ہو ایسا نہیں ہوا اس وجہ سے میں بارہا یہ توجہ دلا چکا ہوں کہ جب تک اس اصول کے مطابق حکومت قائم نہیں ہوگی وہ ڈیجورو جائز حکومت نہیں ہوتی لیکن جب وہ اپنا اقتدار قائم کر لیتی ہے تو اس کے غلبے کو سامنے رکھتے ہوئے اسے ڈیفیکٹو یا بالفعل مانا جاتا ہے چنانچہ سیدنا حسن کے دست بردار ہونے کے بعد پوری مسلمانوں کی سلطنت میں صحابہ اکرام نے اسی اصول پر فیصلہ کیا اور میرے نزدیک اس طرح وہ جماعت کے جس کو اللہ نے خیر امت کہا ہے اس نے ہم کو بھی یہ سبق دیا کہ اگر کسی جگہ ایسی صورت پیدا ہو جائے تو پھر اصول پر اسرار کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ خانہ جنگی ختم نہیں ہوگی خون بہتا رہے گا اس لیے وہاں پھر تقلب کو بالفعل قبول کر لینا چاہئے تو یوں نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی مروب ہو کے قبول کر لیا نہیں اس اصول پر قبول کیا اور سب نے قبول کیا یہ مان لیا سب کے سب گویا سرف گندہ ہو گئے ہیں کس کے سامنے اللہ کے قانون کے سامنے اس سے ایک حقیقت واضح ہوئی کہ جس وقت اس طرح کی صورتحال پیدا ہو اور لوگ اکٹھے ہو جائیں یعنی اکٹھے ہونے کا باعث اصلا تو یہ ہونا چاہیے کہ آزادانہ طریقے سے انتخاب ہو لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور غلبے کو سب نے مل کے تسلیم کر لیا اور اس کے پیچھے یہ مسئلت ہے کہ اگر تسلیم نہیں کیا جائے گا تو خون بہتا رہے گا سلطنت برباد ہوتی رہے گی لوگ مرتے رہیں گے خلفشار قائم رہے گا اور اس کے نتیجے میں نہ امن میسر ہوگا اور نہ لوگوں کے خوشحالی کا اعتمام ہوگا تو یہ اپنی ذات میں بہت بڑی وجہ ہوتی ہے جس میں کسی موقع کے اوپر متغلب کی حکومت قبول کی جاتی ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت متغلب کی حکومت تھی اس اصول پر صحابہ اکرام نے اس کو تسلیم کیا یہ بات واضح ہو گئی اگر تلوار کا فیصلہ سیدنا علی کی حق میں ہو جاتا تب آپ کی رائے کیا ہو جاتا میرے بھائی میں نے تو سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ جب ان کا انتخاب ہو گیا تو اس کے بعد ان کی حکومت اگر اپنا غلبہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتی تو کون پیچھے رہتا یعنی وہ تو ملتخب ہوئے تھے اس انتخاب کو کوئی دوسرا گروہ مانے یا نہ مانے لیکن بہرہ لوگوں نے ان کو انتخاب کیا تھا انہوں نے تلوار کے زور پر حکومت حاصل نہیں کی تھی اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہوتی اس سے زیادہ بڑی بات کیا ہوتی پھر تو کوئی خلف شار پیدا نہ ہوتا کوئی خانہ جنگی نہ ہوتی لیکن جب اختلاف کی پدا ہو گئی اور تلواریں نکل آئیں اور پھر غلبہی کی بنیاد کے اوپر امن قائم کرنا ممکن ہو سکا تو ایسا ہی ہوا یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی تلوار نہ صرف یہ کہ فیصلہ کن ہوئی بلکہ اس درجے میں فیصلہ کن ہوئی کہ پوری سلطنت میں کوئی شخص بھی مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکا اور پھر انہوں نے بڑی امدہ حکومت قائم کی غیر معمولی طریقے سے اقتدار کی ذمہ داریاں پوری کی آپ دنیا کی کسی اچھی سے اچھی حکومت سے اس کا مقابلہ کر کے دیکھ لیں شاید کوئی ایک دو چار واقعات پر آپ تنقید کر سکیں لوگوں کی خوشحالی کے لحاظ سے دیکھیں امن کے لحاظ سے دیکھیں سلطنت کے فروغ کے لحاظ سے دیکھیں جو جہاد رک گیا تھا اس کے لحاظ سے دیکھیں کسی بھی پہلو سے دیکھ لیں کموں بیش ربع صدی تک انہوں نے بہترین طریقے سے حکومت کی لیکن ہم اپنی غسلوں کو یہ بتائیں گے کہ اسلام میں جو حکومت کے قیام کا طریقہ ہے کہ وہ لوگوں کی آزادانہ مرضی سے قائم ہو اس اصول کے مطابق اس کو ڈیچیورو حکومت نہیں کہا جا سکتا یہ متغلب کی حکومت ہے بالفعل مانی صحابہ اکرام نے بھی اسی اصول پر مانی آج بھی بہت سی حکومتیں اسی اصول پر مانی جاتی ہیں خود ہمارے ملک میں بارہا ایسا ہوا ہے کہ بندوق کے زور پر آمن قائم کر دیا گیا حکومت پر قبضہ ہو گیا تو اس کے بعد ہم بھی یہی کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ خانہ جنگی کو روا نہیں رکھا جا سکتا لوگوں کے جان و مال کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا آپ کو اس موقع کے اوپر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر آمن قائم ہو گیا ہے غلبہ قائم ہو گیا ہے بالفعل حکومت نے اپنی ریٹ قائم کر لی ہے تو اب اس کو تسلیم کر لیا جائے تاکہ وہ جو صورت پیدا ہو گئی ہے خلف شعر کی حکومت تو قائم ہی اس لیے کی جاتی ہے وہ تو کم سے کم ختم ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کی حکومتیں اس طرح کے حصول پر قائم کی جاتی ہیں یعنی اللہ تعالی نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر لوگوں کے جان و مال کو خطرہ لاحق ہو تو وہاں پھر حصول پر اسرار نہیں کیا جائے گا حصول اپنی جگہ قائم ہے اس کی بنیادی پر رائے قائم کی جائے گی ہمیشہ اسی کی تبلیغ بھی ہوگی جس طرح کہ میں نے حوالہ دیا تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے آخری زمانے میں جو خطبہ دیا ہے وہ خطبہ امام بخاری نے نقل کیا ہے اس میں انہوں نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ لا خلافت اللہ مشورت من المسلمین یعنی قرآن مجید کہتا ہے کہ مسلمانوں اور سب مسلمانوں ان کی کسی خاص جماعت ان کی کسی خاص گروہ کا ذکر نہیں کرتا یہ نہیں کہتا ہے کہ ان میں سے فلاں اور فلاں کی رائے سے سب مسلمانوں کی رائے اور مشورے سے حکومت قائم ہوگی اور انہوں نے کیا کہا لا خلافت اللہ مشورت من المسلمین یہ نہیں فرمایا کہ مہاجرین کے مشورے سے یہ نہیں فرمایا انصار کے مشورے سے یہ نہیں فرمایا کہ علماء کے مشورے سے یہ فرمایا کہ ہم مشورت من المسلمین مسلمانوں کے مشورے کے بغیر اگر حکومت قائم ہوتی ہے تو وہ جائز حکومت نہیں ہوگی تو حکومت کا جواز وہ تو اسی وقت ہوگا جبکہ وہ لوگوں کی آزادانہ مرضی سے قائم ہو لیکن اگر کسی موقع پر تلوار نکل آئے اور وہاں کسی کو غلبہ حاصل ہو جائے اور اس کے بعد یہ اندازہ ہو کہ یہ غلبہ اس درجے میں قائم ہو گیا ہے کہ اب کوئی قابل ذکر بخالفت باقی نہیں رہی لوگوں نے عام طور پر اسے تسلیم کر لیا ہے تو اس کو متغلب کی حکومت کہا جائے گا یہ بالفعل مانی جائے گی اور اس کو ماننا کوئی بری بات نہیں ہے بلکہ دین کا ایمان کا تقاضی بھی یہی ہے کہ لوگوں کو خطرے میں نہ ڈالا جائے اور اس طرح کے موقع پر اس کو مان لیا جائے بالفعل مان لیا جائے اور تبدیلی کی صحیح ہوتی رہے تبدیلی سے کیا مراد ہے یعنی یہ کہ اصل اصول کے مطابق حکومت کا کوئی نظم بن سکے میں یہ ارز کر چکا ہوں کہ وہ ہم مسلمان نہ اس وقت بنا سکے نہ اس کے بعد ہزار بارہ سو سال تک بنا سکے ہیں وہ اصل میں اہل مغرب نے بنایا ہے اور اب ہم اسی کی پیروی کی کوشش کر رہے ہیں مختلف ملکوں میں ہم صاحب دو سوالوں کا جواب آپ نے دیا دو مزید اہم سوال کہ اس کے بعد جب سیدنا معاویہ نے یزید کو خلافت کی انان سوپی اور پھر اس کے بعد سیدنا حسین نے ان کی خلافت اور بیعت کرنے سے انکار کر دیا اس پورے معاملے کو ہمیں کیسے دیکھنا چاہیے اپنی نسلوں کو وہ کیا روشنی دیں کہ جن سے جو افتراق ہے اور جن سے یہ جو ایک تفسیق کا رویہ وجود میں آتا ہے شیرازہ بندی ہوتی اس کو بھی ختم کر سکیں بہت اہم پرمغز گفتگو تھی آپ کی انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوں گے اور اس موضوع کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ